بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج جو ٹاپک ہم لین کریں گے that is ورک فورس ڈائیورسٹی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ورک فورس ڈائیورسٹی کی کیا ڈیفینیشن ہے اس کی کون سی ٹائپس ہیں اور ساتھ میں ہم ورک فورس ڈائیورسٹی کی امپورٹنس اور اس کو پیش آنے والے چینلنجز کو بھی ڈسکس کریں گے مزید ہم یہ بھی جانیں گے کہ ورک فورس ڈائیورسٹی کو کیسے مینجز کیا جا سکتا ہے تو یہ تمام پوائنٹس ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہے تو پلیس دو سبسکرائب اور چینل اور دونٹ فرگیٹ تو پیس دا بیل آئیکن تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو دیکھ سکیں آئیے اب ہم سیکھتے ہیں ورک فورس ڈائیورسٹی کے بارے میں فرسٹ آئیم will be talking about definition of ورک فورس ڈائیورسٹی اب گھر کریں ورک فورس ڈائیورسٹی دو ورڈز کا مجموعہ ہے ورک فورس ڈائیورسٹی ورک فورس سے مراد ہے all those workers who are involved to do something in an organization means کہ organization میں وہ ورکر جو کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہیں گے ورک فورس جبکہ جو ڈائیورسٹی کا ورڈ ہے یہ لاتینی زبان کے ورڈ ڈائیورسس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے various یعنی کہ مختلف قسم کے اب جب ہم ڈائیورسٹی کو human ڈائیورسٹی کے perspective سے سمجھے تو human ڈائیورسٹی سے مراد ہے variety of differences that exist among people اب ہم انسانوں میں ایک دوسرے سے کئی طرح کی differences ہوتے ہیں means کہ وہ کسی نہ کسی attributes کی base کے پر وہ differences پائے جاتے ہیں for example gender کا difference color region religion culture economic status وغیرہ تو یہ وہ attributes ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان differences پیدا کرتے ہیں تو ابھی تک ہم نے workforce ڈائیورسٹی کے جو دونوں words ہیں ان کا جو مطلب سمجھا اس میں مراد یہ ہے کہ workforce ہم کس کو بولیں گے organization میں کام کرنے والے تمام ملازمین جبکہ diversity سے کیا مراد ہے variety of differences اب ان دونوں words کی independent definitions کی base کے اوپر ہم workforce ڈائیورسٹی کو human source perspective سے سمجھتے ہیں تو definition ہے workforce ڈائیورسٹی refers to the collection of employees who have differences in terms of skills qualities experience education abilities age gender religion culture attitude economic status etc in the workplace مطلب کہ workforce ڈائیورسٹی سے مراد ایسے ایمپلائیس کا مجموعہ ہیں جو پلی workplace پر ایک دوسرے سے جنس مذہب رنگ و نسل experience skills abilities attitude economic status کی لحاظ سے فرق رکھتے ہیں میں یہ definition آپ کو further elaborate کرتا ہوں دیکھیں workforce ڈائیورسٹی سے مراد کسی بھی organization یا company میں کام کرنے والے workers ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں جیسے ان کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے ان کا different culture ہو سکتا ہے ان کے جو gender ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں ان کا age group فرق ہو سکتا ہے ان کا جو region اور religion ہے وہ different ہو سکتا ہے ان کے پاس different skills ہوتی ہیں کوئی marketing میں کام کرتا ہے کوئی finance میں کوئی HR میں کوئی administration میں تو یہ جو variety of differences ہوتے ہیں implies کی دریمان ایک organization میں اسے ہم workforce ڈائیورسٹی کہتے ہیں یا heterogeneous implies in the organization بھی کہا جاتا ہے now let's talk about types of diversity اسے ہم diversity کی categories بھی کہتے ہیں یا four layers of diversity بھی کہا جاتا ہے اس میں سب سے پہلی ہے internal diversity internal diversity refers to that trait of an individual that he or she gains from birth which are inherent in nature and cannot be changed by anyone such as age gender nationality ability etc مطلب کہ internal diversity سے مراد ایسے تمام characteristics ہیں جو آپ کو آپ کی پیدائش کے ساتھ مل جاتے ہیں اور انہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے پھر یہی characteristics آپ کو دوسروں سے مختلف بناتے ہیں جیسے آپ کا gender آپ کی nationality پھر آپ کس علاقے میں پیدا ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ کا cultural background آپ کا کھانا پینا لباس وغیرہ پھر اسی طرح سے آپ کی ذہنی اور جسمانی سلائی تھی تو یہ وہ تمام internal characteristics ہیں جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتے ہیں اسے ہم internal diversity کہیں گے next is external diversity this is that diversity that does not come along the individual bond rather it is acquired by interacting with the outside world such uniqueness a person can easily acquire and change according to his or her wish for example education skills achieve status experience in life religion culture and knowledge about international practices دیکھیں external diversity سے مراد ایسے وہ تمام characteristics ہیں جو آپ کو buy bond تو نہیں ملتے لیکن آپ یہ characteristics اپنے ارد کرت کے محول سے یا جس دنیا میں آپ رہ رہے ہوتے ہیں اسے انٹریکٹ کر کے حاصل کر لیتے ہیں جیسے education آپ حاصل کر سکتے ہیں change بھی کر لیتا ہے next is organization diversity this is the diversity and individual earns upon his tenure in the organization this includes the characteristics and implied possesses inside the organization such as jobs he performs responsibilities authorities he holds employment status payment status position status membership in union etc دیکھیں organization diversity سے مراد collection of qualities ہیں جو ایک شخص کسی کمپنی میں کام diversity میں تمام characteristics کا mixture ہوتا ہے جو آپ pick کرتے ہیں یا experience کرتے ہیں جب آپ کسی organization میں کام کر رہے ہوں next is global diversity global diversity refers to the range of differences that exist within and between different countries a globally diversified workforce can facilitate international networking and relationship building which can be invaluable for business development and partnership global diversity سے مراد درمیان exist کرتے ہیں اور اگر کسی organization میں global diversity ہے تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کی company international networking develop ہوتی ہے اور global market میں آپ business کر سکتے ہیں اور اچھا حاصل پیسہ کما سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں importance اور benefits of workforce diversity کی اس پہ سب سے پہلا point ہے way of thinking اور different experience رکھتا ہے اور اسی طرح سے diversity knowledge ہونے کی وجہ سے ہر کوئی different طریقے سے سوچ سکتا ہے اور پھر جب organization کے تمام لوگ آپ اس میں collaborate کرتے ہیں تو different solutions اور strategies لے کر آتے ہیں جس سے ایک result oriented plan تیار ہو سکتا ہے ایک نئی invention innovation آسکتی ہے next is less turnover آپ imagine کریں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر سب کو welcome کیا جاتا ہے irrespective of کون کس رنگوں نسل سے ہے کس علاقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کا مذہب کیا ہے اور ایک ایسا workplace environment جہاں بے تمام workers کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے ان کی respect کی جاتی ہے ان کو equal opportunities ملتی ہیں تو ایسے work environment کو ہر imply appreciate کرتا ہے اور اس organization کو چھوڑ کر نہیں جاتا next point ہے effective decision making دیکھیں organization میں بہت سارے decision making کی جاتی ہے بہت سارے challenges کا سامنا کرنا پڑتا ہے کئی problems آتی ہیں جن کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ہوتا ہے تو ایسے میں جو diversified team ہوتی ہے وہ problem کو multi dimension سے analyze کرتی ہے اور ہر ایک کے پاس different knowledge ہوتا ہے unique experiences ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ایک نئے solution generate کرتے ہیں اور وہ معاملات کو یا risk کو potential outcomes کو carefully analyze کرتی ہیں تاکہ جو بھی decision making کی جائے وہ effective ہو problem solve ہو اور ultimate organization جو ہے اپنے goals کو achieve کر لیں next is better understanding of customers دیکھیں جب کوئی organization different customers کو یا diversified customers کو deal کر رہی ہوتی ہے تو پھر اسے diversified workforce کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو لہٰذا آپ diversified workforce اس لیے hire کرتے ہیں تاکہ آپ diversified customers کو بہتر طریقے سے deal کر سکیں کیونکہ جو آپ diversified workforce ہوتی ہے وہ different customers کے ساتھ relationship رکھ سکتی ہے اس کی بجا کی ہے کہ ان کا same background رکھتے ہیں ان کی زبان بول سکتے ہیں اور ultimate فائدہ کی ہوتا ہے کہ آپ ایک bھری market جو ہے اس کو target کر لیتے ہیں next is increased revenue اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ workforce diversity اور revenue کا بڑا تعلق ہے کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا جب لوگ different background رکھتے ہیں ان کے پاس different knowledge ہے different صورت میں سامنے آتی ہیں اس طرح سے میں نے پہلے کہا جو diversified workforce کی وجہ سے آپ diverse customers کو بھی target کر لیتے ہیں اور اگر آپ ان کے کام کے بدلے میں incentivize کریں تو وہ اور productive ہو کے کام کرتے ہیں اور ultimate فائدہ کس کو ہوگا organization کو اور وہ ہوتا ہے profitability کی صورت میں دیکھیں جب workforce diversity کی بہت ساری importance ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں تو وہاں پر workforce diversity کے والے سے بہت سارے challenges کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے managing conflicts 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 کا arise ہونا کسی بھی workplace پر بہت کامن ہوتا ہے کیونکہ جب diversity فائد لوگ آپ اس دوسرے سے interact کرتے ہیں تو بہت سارے differences in characteristics کی وجہ سے آپ میں conflict آ جاتا ہے جو ultimately individual کی performance اور task کی completion دونوں کو متاثر کرتا ہے next is communication barriers workforce diversity میں workers different geographical area سے belong کرتے ہیں اور ان کا آپ میں language barrier ہوتا ہے اب چونکہ ان کی language different ہوتی ہے ہر ایک اپنا way of talk یا way of communication style وہ different ہوتا ہے اور اکثر کسی بھی message کو effectively کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ difficulty create کرتا ہے communication among implies next is unfair prejudices unfortunately اکثر organization میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو diversity کو پسند نہیں کرتے اور وہ different backgrounds کے لوگوں کو tolerate نہیں کرتے پھر اس کا نتیجہ racism sexual harassment یا even religious discrimination کی صورت میں آتا ہے اور اگر کسی organization میں اس طرح کی difficulties جیس طرح کی جو problems ہیں وہ develop ہو جائیں تو پھر وہاں work environment uncomfortable ہو جاتا ہے ان کے implies کے لئے اور company کی ultimate repute کو damage کرتا next is cultural misunderstanding دیکھیں cultural misunderstanding بھی ایک بڑا challenge ہے at workplace اس کی وجہ ہے لوگ different cultures سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی traditions اور customs کو نہیں سمجھتے اور نتیجہ کے نکلتا confusion اور frustration ہوتی ہے next is gender equality اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ female workers کو ان کی workplace پر مردوں کے اس پر زیادہ opportunities provide نہیں کی جاتی اور اسی طرح سے جو organization کی top positions ہوتی ہیں وہاں پہ بھی خواتین کو promote نہیں کیا جاتا ان کو discrimination کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو gender quality بھی ایک بہت بڑا challenge ہے workforce diversity میں finally let's talk about ways نہیں پتا کہ organization میں کس کو hire کرنا اور کس کو hire نہیں کرنا تب تک وہ کبھی بھی right person کو organization میں induct نہیں کر سکتے تو ضروری ہے HR team کے لیے جان نا کہ وہ دیکھیں کہ organization کی یا company کی requirements ہیں اور company کو کس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے اسی طرح next training of implies workforce diversity کی importance کو understand کرنے کے لیے workers کی سلسلے میں training بہت ضروری ہے اور اس training کے ذریعے ان کو بتا جائے کہ کیسے گروسے کی values اور defenses کا خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی conflict یا discrimination ہوتی ہے تو اس کو کیسے rightfully handle کرنا ہے next is treat each imply as بھی imply کسی بھی imply کے بارے میں کوئی assumption نہ بنائے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کر لے کوئی prejudices نہ create کرے کوئی stereotype نہ ہو جائے فلاں شیئر کا مندہ تو ایسا ہوتا ہے فلاں مذہب کے لوگوں کی thought ایسی ہے تو اس طرح مارڈلیس of background next is leadership commitment میں اس پوائنٹ سے ذاتی دور پہ بہت جید اگری کرتا ہوں کیونکہ کسی بھی organization میں کوئی change لے کر آنا ہے تو top management commitment بہت ضروری ہے جب تک top management diversity کو promote یا respect نہیں کرے گی تب تک اس کو augmentation میں implement نہیں کیا جا سکتا تو ضروری ہے workforce diversity کو manage کرنے کے لیے کہ organization کی جو leadership ہے وہ actively workforce diversity کو promote کرے اور ایک role murder کے طور پر سامنے آئے next is effective communication دیکھیں ضروری اس بات کو make sure کرنا کہ ہر کوئی organization کے تمام rules and regulations اور company کو بھی چاہیے کہ تمام workers کے ساتھ اس طرح بات کریں کہ سب اس کو understand کریں for example company میں different backgrounds کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا different culture ہوتا ہے ان کی different زمان ہوتی ہے تو company کے لیے ضروری ہے کہ workplace پر pictures اور symbol کا استعمال کریں تاکہ سب اس کو easily understand کر سکیں اور possible اگر ہے تو company کی جو policies ہیں rules and regulations ہیں ان کو بھی translate کروا کے رکھ لے ہر ایک employee کے لیے تاکہ وہ اس کو اپنی زبان کے مطابق understand کر لے اور ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ company کے جو rules ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور اسے ان rules میں کیا چیز فالو کر workforce diversity امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے workforce diversity کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا ہماری ویڈیو اچھی لیگو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا like شیئر کیجئے بہت زیادہ خیال لکھیں stay blessed